بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بائی سیلف انجینر تصدق آوان فراملتان لیل اسٹیٹ ڈی ایچ اے بہاول پور کا جو سیکٹر آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سیکٹر ایچ اس کی ایک اپنی ایک ممتاز حیثیت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بلکل فرنٹ کا سیکٹر ہے جو ڈی ایچ اے بہاول پور کا گیٹ نمبر ٹو بننے جا رہے ہیں اس کے ساتھ بلکل وہ گیٹ نمبر ٹو سے جب آپ انٹر ہوں گے تو آپ کے رائٹ سائٹ پر سیکٹر جی ہوگا اور آپ کے لیٹ سائٹ پر سیکٹر ایچ جا رہے ہیں اور یہ سیکٹر اس کی اہمیت اس ٹائم جو انویسٹرز کی نظر میں ایک اہمیت اس کی اس وجہ سے بھی ہے کہ یہاں پر ابھی ڈیویلیمنٹ چارجز نہیں ہیں یہاں پر صرف اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں سیکٹر ایچ میں تو آپ کو جسٹ کسٹ آف لینڈ پی کرنا پڑے گی آپ کو کوئی ڈیویلیمنٹ چارجز ابھی نہیں دینے ہوں گے ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے جس کے وجہ سے جو انویسٹر حضرات ہیں ہمارے وہ انٹرسٹ لیتے ہیں کسی بھی سیکٹر میں کیونکہ ظاہر ہے جہاں پر آپ سیونٹی لیکس میں یا سکسٹ آف لینڈ پی کرنا ہے تو اس کے ساتھ اگر آپ کو ٹوینٹی لیکس یا ٹوینٹی ٹو لیکس ایکسٹر ایزا ڈیویلیمنٹ چارجز بھی پی کرنے پڑے تو وہ آپ کی انویسٹمنٹ بہت بڑھ جاتی ہے تو یہاں پر آپ چھوٹی انویسٹمنٹ میں بڑے اچھے طریقے سے ٹریٹ کر سکتے ہیں اور اس میں اچھی آپ اس میں سے گینز لے سکتے ہیں ڈیویلیمنٹ چارجز جب سٹارٹ ہوں گے تو بھی وہ آپ نے یک مشتہ دا نہیں کرنے وہ تین سال کی انسٹالمنٹ ہوتی ہیں جس میں آپ ڈیویلیمنٹ چارجز بھی کرتے ہیں تو بہت اچھی اپرچینٹی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گیٹ نمبر ٹو ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے اس کے سامنے جو نہر کے اوپر جو پل بننا تھا وہ بن چکا ہوا ہے گیٹ نمبر ٹو کا جو گراؤن لیولنگ ہے وہ ہو چکی ہے اب اس کے اوپر کنسٹرکشن ورک سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ بھی بہت جلد کمپلیٹ ہو جائے گا گیٹ نمبر ٹو تو جیسے ہی گیٹ نمبر ٹو کمپلیٹ ہوگا تو سیکٹر جی اور سیکٹر ایچ میں واضح فرق آ جائے گا یہاں کی پرائیسز میں ابھی بہت اچھی اپرچینٹی ہے ابھی جو پرائیسز کی بات کریں تو سیکٹر ایچ میں ففٹی سیون ففٹی ایٹ لیک سے سٹارٹ ہو رہی ہیں پرائیسز ہو سکسی فائیو سکسی سکس لیک سکھ جا رہی ہیں تو اس اپرچینٹی کا فائدہ اٹھائیں ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کو جو بھی اس طرح کے اپرچینٹیز ہیں اس سے اویر کریں آپ کو اس کی انفارمیشن دیں آگے ایکٹ کرنا آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے بہت سے انویسٹر ہمارے آلیڈی ان سیکٹرز میں انویسٹ کر چکے ہیں سیکٹر جی پہ بھی ہم نے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی ابھی سیکٹر ایچ بھی بھی بنا رہے ہیں تو سیکٹر جی ہو سیکٹر ایچ ہو جہاں پر بھی آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے پاس انویسٹمنٹ اپرچینٹیز آویلبل ہیں آپ لوگوں کے لیے تو بہت اچھی اپرچینٹی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پرائیسز بتائی ہیں سیون فیفٹی ایٹ لیک سے لے کے سکسٹی فائیو سکسٹی 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 سکس اور اس کے بعد جو سیکٹر دی ایچ اے بہولپورٹ میں جو اس ٹائم پہ ڈیویلپمنٹ ہو چکی ہوئی ہے اس کو بھی آپ دیکھیں اس کو بھی باقی دی ایچ اے اس کے ساتھ کمپیئر کریں تو آپ کو اس چیز کا واضح اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بہت زیادہ انڈر ریٹڈ ڈی ایچ اے ہے ابھی اس کی پرائیسز میں گین آنا ہے اور انویسمنٹ کرنے کا فائدہ بھی ابھی ہے یہ بائنگ ٹائم ہے ابھی پرائیسز بہت کم ہیں جب گین آ جائیں گے اس کے بعد تو انویس کرنے کا فائدہ نہیں ہے ہمارے ملک میں بھی ویسے چلتی تو بھیڑ چالی ہے جب ایک بار گین آ جاتے ہیں تو پھر ہر بندہ انویس کرنا چروع کر دیتا ہے اور پھر پائیسز کو انریالسٹک لیول تک لے جاتے ہیں وہ بھی چیز ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد جب کریکشن آتی ہے تو وہ پھر لوگوں کو لاس ہو جاتا ہے تو ابھی بہت زیادہ انڈر ریٹڈ ہے اس میں آپ انویس کریں اور اس میں جیسی گیٹ نمبر ٹو میں نے آپ کو بتایا کمپلیٹ ہوگا تو انشاءاللہ اس کے اندر بہت اچھے گینز آئیں گے تو میپ کے اوپر بھی آپ اس کو اگر آپ کے پاس میپ نہیں ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں سکرین پہ ہمارا نمبر آ رہا ہوگا آپ ہم سے میپ منگوائیں آپ اس کو میپ میں دیکھیں اس کے دو سائٹ پر جو ہے اس کی ایک سائٹ پہ باؤنڈری والا ہے دو سائٹ پہ 150 فیٹ روڈ ہے اور ایک سائٹ پہ اس کا 250 مین بولیورڈ روڈ جا رہا ہے تو لوکیشن اس کی ایکسس بہت اچھی ہے اس کو ایک ایٹی فیٹ روڈ کر رہا ہے درمیان میں سے تو ساری چیزیں آپ دیکھیں تو لوکیشن وائز بھی بہت اچھا ہے اس سیکٹر میں لگ بگ پندرہ سے سولہ پارکس بنے ہوئے ہیں تو خوصورتی کے حوالے سے بھی بہت اچھا سیکٹر ہے اور ایکسس کے حوالے سے بہت اچھا سیکٹر ہے فرنٹ کا سیکٹر ہے تو یہاں پر انویسپنٹ کرنا بہت آپ کو گین دے سکتا ہے بہت فائدہ دے سکتا ہے ڈی اچھے بہاولپور میں اوورال آپ کسی بھی سیکٹر میں انویسپنٹ کرنا چاہیں تو بھی آپ ہماری سرویسز لے سکتے ہیں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پلوٹس ہیں آپ سیل کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ ہماری سرویسز لے سکتے ہیں ڈی اچھے بہاولپور میں ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے آپ کو کچھ بتاتا چلوں کہ اس ٹائم پر اس کے تین سیکٹرز کو پوزیشن حاصل ہو چکا ہے باقی دو سے تین سیکٹرز کو بہت جلد پوزیشن ملنے والا ہے یہاں پر جو پروجیکٹ اس ٹائم پر چل رہے ہیں اس کے اندر سب سے ایک جو پرومننٹ ویلاز کا پروجیکٹ ہے وہ آمنہ ہومز کے نام سے چھ مرلا نو مرلا بارہ مرلا کے ویلاز بن رہے ہیں اس کے علاوہ کمرشل پروجیکٹ چل رہے ہیں جس میں تکمیل سکیر ہے اس کے علاوہ پیلیکن مال بن رہا ہے یہاں پر تو یہ ساری ڈیویلپمنٹ جو آپ اگر ڈی اے چے کو وزٹ کریں تو آپ کو نظر آئے گی اور آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی ڈی اے چے بہاولپور بہت تیزی سے آگے کی طرف جا رہا ہے تو بس ایک کلک ملنے کی دیر ہے اس کو اور اس کی پرائسیز انشاءاللہ بہت زیادہ گین آئے گا تو پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں بہت اچھا ٹائم ہے بائنگ ٹائم ہے اس ٹائم میں یہاں پر انویسمنٹ کریں آپ کی جو انویسمنٹ آپ کے پاس ہیں اگر وہ کیش کی صورت میں پڑی ہوں گی تو اس کو ختم ہونے میں کوئی ٹائم نہیں لگے گا لیکن اگر آپ ڈی اے چے بہاولپور میں انویسٹ کر دیں گے وہ جو بھی انویسمنٹ آپ کے پاس جو بھی سیونگز پڑی ہوئی ہیں تو وہ آپ کو سیو تو ہو ہی جائیں گی اس کے ساتھ آپ کو انچالا بہت اچھا پروفٹ دے کے جائیں گی اوورال اگر ایک ہم بریکٹ کی بات کریں تو سٹارٹ ہو رہی ہیں پانچ پرلا ڈی اے چے بہاولپور میں پانچ پرلا تقریباً ستائی سٹائی سٹارٹ ہو گئے اور اس کے بعد اگر آپ اپر بریکٹ میں جائیں تو کمرشلز جو ہیں وہ ڈیڑھ کروڑ پونے دو کروڑ تک جا رہے ہیں تو اس بریکٹ میں آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ ڈی اے چے بھالپور میں سپیشلی سیکٹر ایچ میں یا جی میں یا کسی بھی اور سیکٹر میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے جلد 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 رابطہ کریں جلد جلد انویسٹ کریں تاکہ آپ کی انویسنس سیکیور ہو اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ہر کلائنٹ کو ایک فیر اور ٹرانسپیرنٹ ڈیل کے ذریعے بائنگ یا سیلنگ کروائیں تو بہت شکریہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ تو بہت شکریہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تو بہت شکریہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تو بہت شکریہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تو بہت شکریہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا